اسلام علیکم ویلکم ٹو آلومی پرنٹرز آپ دیکھ رہے ہیں آلومی پرنٹرز اور میں ہوں ارشد آلومی آج ہم ڈسکس کریں گے مایکرو سوٹ وائٹ میں ٹائپنگ فارمیٹنگ کے احسان طریقے پارٹ ٹو پہلے ہم پارٹ ون میں کام کر چکے ہیں میری پچھلی ویڈیو جو پارٹ ون کے نام سے ہے وہ آپ نے امید ہے واج کر لی ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹ ٹو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم اب اپنی ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں چاہیے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم ایک سوٹ ورڈ اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اوپن کر لیے یہاں پہ نئی فائل لے لیں کنٹرول این نیو فائل یہ آپ کا پیج آگیا اس کو تھوڑا سو سائز یہاں پہ کر دیتے ہیں سکیل اس کا اب ہم پیج لی اوٹ میں آ جاتے ہیں پیج لی اوٹ میں سب سے پہلے مارجن ہے اس کو کلک کریں یہ دیکھیں اس میں نارمل ہے ٹاپ ون بوٹم ون لیفٹ ون رائٹ ون یہ اس میں لگا ہے نیرو ہے پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو اور یہ اس میں مختلف سائز ہیں جو سائز آپ نے ٹکنا ہے آپ اس کو کلک کریں تو وہ آپ کا سائز آ جائے گا ہم یہ نیرو پوائنٹ فائیو والا لے لیتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا سائز آ جائے گا نیکسٹ پہ اورینٹیشن ہے اس کو کلک کریں تو اس میں پوٹریٹ سائز رکھ سکتے ہیں اور لینڈسکیپ یہ لینڈسکیپ ہے یہ دیکھیں یہ لینڈسکیپ ہے اور یہ پوٹریٹ ہے آگے سائز کریں جو سائز آپ نے اس میں رکھنا ہے لیگل سائز ہے لیٹر ہے اے تھری اے فور ہم اے فور یوز کرتے ہیں تو اے فور کو کلک کریں اس میں یہ کولمز ہیں ون کولم رکھنا ہے یا ٹو کولمز رکھنے ہیں تو اس میں آپ جتنے کلک کریں گے وہ کولم آپ کے آ جائے گی ٹو پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک کولم ہے یہ سینٹر میں خالی جگہ ہوگی اور یہ آگے دوسرا کولم ہوگا پھل حال ہم ون ہی رکھتے ہیں ہم نے کام کرنا ہے اس پر یہ آگے پیج بریک کا ہے تو پیج بریک کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے ہم اس کے لیے کچھ لکھ لیں گے آدمی پرنٹرز اس کو کوپی کر دیں اتنا بہت ہے اب اس میں آپ یہاں یہ کر دیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو اس کو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں پیج بریک کا جو یوز ہوتا ہے یہ پیج بریک اس میں یہ پیج ہے اور ایک یہ بھی اپشن ہے لیکن ہمیں بھی یہ پیج بریک کی اپشن پہ ہیں اس کو آپ یہاں پہ آپ کا کرسر ہے جہاں سے ریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو آپ یہاں کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ نیکسٹ پیج پہ چلا گیا یہ پیج بریک کیلئے یوز ہوتا ہے اس کی شارٹ کمانڈ میں میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی لیکن آپ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹرول پلس اینٹر کنٹرول پلس اینٹر آپ کریں گے تو یہ نیکسٹ پہ چلا جائے گا چیپ ہو گیا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لائن یہ انڈینٹ ہے اسی لائن کا انڈینٹ آپ نے دینا یہاں پہ ون کر دیں انڈل کریں تو یہ دیکھیں یہ ون انچ پہ آگیا ہے رائٹ سائیڈ ایدھر سے آپ نے دینا ہے تو ایدھر بھی دے سکتے ہیں اور یہ سپیس ہے بیفور آفٹر فائیو پیٹی فائیو پیٹی جتنی آپ نے رکھنی ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آگے ریفرینسز ہے ریفرینسز میں آ جائیں جو ہمارے کام کی چیزیں ہوں گی ہم نے انہی کو ہی زیادہ ڈسکس کریں گے باقی جو کام کے نہیں ہے اس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو سیپریٹی بتاتے جائیں گے اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو میلنگ میں آ جائے میلنگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چیز کام کی ہے اس میں کچھ نہیں ہے ایسا ریویو یہ سپیل چک اے بی سی اس کو آپ یہ سپیل چک لگا سکتے ہیں اس کو کلک کریں گے اس پیل چک آ جائے گا اور یہ اے بی سی ورڈ کاؤنٹ ہے اگر آپ نے اس لائن پر کھڑے ہیں اس کو کلک کریں تو یہ دیکھیں پیجز ٹو اس فائل کے ٹو پیجز ہیں یہ دیکھیں وان اور ٹو ورڈ کتنے دو سو پانچ اس فائل کریکٹرز نو سپیس تیرہ سو چھتیس اور کریکٹرز سپیس پندرہ سنتالس تین پیراغراف ہیں اور لائن سترہ ہیں یعنی تین ایک چار اور باقی یہ اگلے پیجز پہ ہیں یہ تو یہ ساری لائنیں کاؤنٹ کر کے وہ ہتنی تار ہیں نیکسٹ پہ ہم آجاتے ہیں اس میں یہ ٹرانس لیٹ کا بھی ہے ٹرانس لیٹ پہ آپ یہ ٹرانس لیٹ سلیکٹ ٹیکس جو ہے اس پہ کریں گے لیکن اس کے لئے ہمیں ایک لکھنا چاہیے کہ ہاو ٹو ورک آہ 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 یہ ہم نے ایک لیکے 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 اس کو آپ کوپی کر لیں ایک نیچے اس کو سلیکٹ کریں یہ ٹرانس لیٹر کلک کریں سلیکٹ ٹیکسٹ کو کلک کریں تو یہ سائٹ پہ ایک پینل کھل جائے گا اس میں یہ اوپر فرام انگلیش تینے دیں اور ٹو جو لکھا ہوا یہاں پر میں نے اردو کر دیا ہے آپ بھی یہاں سے سیلیکٹ کر کے تو اردو پاکستان کر دیں اور یہ انسرٹ کے بٹن پر کلک کریں تو یہ دیکھیں مائکرو سوفٹ ورڈ میں کیسے کام کریں ہاؤ ٹو ورکن مائکرو سوفٹ یعنی آپ کو اگر آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے جس طرح بھی ایریا اس کو سیلیکٹ کریں اور اسی طرح ٹرانسلیٹ انسرٹ کریں تو یہ اس کا اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا نیکسٹ اس میں یہ ٹریک چینج کا ہے یہ ٹریک چینج اکثر ہمارا اس میں پرابلم آ جاتا ہے اور وہ پھر کیسے رول کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آتا کس طرح ہے تو اس کو لگانے کے لیے لگانا تو نہیں ہوتا یہ آٹومیٹیکلی ہی بعض دفعہ پرابلم آ جاتی ہے اس کی اس کو ہم لگائیں گے جی جی تو یہ ہم اس کو پہلے لگائیں گے یہ نیو کمانڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اکثر ہم کام کرتے ہیں تو اس طرح یہ سائیڈ پر بوکس آ جاتا ہے اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ایکسیپٹ کو کھولیں گے ایکسیپٹ آل چینجز اینڈ سٹوپ ٹریکنگ کر دیں اور پھر اس پہ کلک کر کے یہ ڈیلیڈ کر دیں اس کو ڈیلیڈ کمانڈ یہ ڈیلیڈ ہوگی اب یہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ میں آ جائیں تو اس میں ایک پوائنٹ تھا انسٹ فوڈ نوٹ ریفرنسز میں اس کو کلک کریں یہ دیکھیں یہ نیچے فوڈ نوٹ لگ گیا ہے اکثر ہم فوڈ نوٹ بھی یوز کرتے ہیں یہ یہاں پہ لگا ہے ایک نمبر ہم نے یہاں پہ یہ نہیں آپ نے جس کے انڈ پہ اس پہرے کے انڈ پہ لگانا ہے تو آپ فوڈ نوٹ کو کلک کریں گے نمبر ون اور یہ دیکھیں یہ نمبر ون لکھا ہوا اس کے انڈ پہ اور نیکسٹ میں ہم آ جاتے ہیں یہ ٹریک ہمارا ہو گیا ویو میں آ جائیں ویو میں یہ چیزیں سمپل ہی ہیں رولر ہیں گائیڈ لائن نہیں رکھنی آپ نے نیوگیٹر کی ضرورت نہیں ون پیج ٹو پیج ویو اور یہ پیج ویٹھ ویو یہ فل پیج ویو دکھائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نیو ونڈو آرینج آل اور سپلیٹ یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں اس میں یہ جو سپلیٹ ہے اس کو آپ کلک کریں یہ دیکھیں اب یہ آپ کی دو ونڈو کھل رہی ہیں مائکل سوٹ ورڈ دو اس میں یہ اینٹر کنٹرول اینٹر یہ دیکھیں اور یہ نیچے والی آکے میں یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بک کا دو سو چار سو پیج ہے اس کا انڈیکس بنا رہے ہیں پیج نمبر لگا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی انڈیکس کی فائل کھول لیں گے یہاں پیج نمبر اور یہاں پیج نمبر چینج کرنا ہوتا ہے نیچے والی فائل میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ کون سا سبجیکٹ کون سے پیج بھی ہے اس کو آپ گماتے جائیں گے اور یہ ادھر ہی رہے گا یہاں پیج نمبر لکھتے جائیں یہاں سے دیکھ کے تو یہ ایک بڑے کام کی چیز ہوتی اسی کو پھر کلک کریں تو یہ ریموو ہو جائے گا آگے ڈویلپر ہے تو ڈویلپر میں ابھی فیلال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ڈسکس کی جائے یہ کچھ پوائنٹس اس کے جو رہتے تھے آج ہم نے آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مائکرو سوٹ ورڈ میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر کے بتا سکتے ہمیں اس میں کومنٹس میں لکھئے ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس پہ اور کام کریں اور آپ کو اس میں بتاتے رہیں تینک فور ووچنگ اللہ حافظ